بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری وہی جو کہ بمباسٹک سٹوری ہے بھائی کڑاکیں نکال دیئے ہیں گلگت بلتستان کی سپریم کورڈ کے سابقہ چیف جرسیس صاحب نے کہا ہے کہ ساکب نساز اور انہوں نے یہ ایسے نہیں کہا انہوں نے بقاعدہ ایفی ڈیوٹ میں کہا ہے بیان حلفی جمع کروایا ہے جی ہاں اوت کمیشنر کو بیان حلفی جمع کروایا ہے اور وہ بقاعدہ جو ہے نا نوٹری پبلک نے اس کو اٹیسٹ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ساکب نساز صاحب نے کہا کسے کہا یہ گلگت بلتستان پھر سے سنیے گلگت بلتستان یہ میں سارا ایفی ڈیوٹ جو ہے نا لفظ بلفظ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی باتیں ہیں ایک زمین آپ کے پیروں تلے سے نکل جائے گی آپ یقین کیجئے کہ آپ سکتے میں آ جائیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب یہ آپ ایفی ڈیوٹ کی تحریر پڑھیں گے تو اور سنیں گے میں آپ کے سامنے ایک ایک لفظ کو پڑھوں گا اور ایک ایک لفظ بتاؤں گا گلگت بلتستان کی سپریم کورٹ کے یعنی اس کی سب سے بڑی جو عدالت ہے اپیلیٹ سپریم کورٹ اپیلیٹ کورٹ اس میں ان کے سابق چیف جسٹس نے بیان دیا ہے بیان حلفی کہ ساکب نصار صاحب المعروف باب الرحمتہ ان نے انسٹرکشنز دیں اور میرے سامنے دیں کس کو دیں ایک ہائی کورٹ کے جج کو کہہ سکتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو کہہ جی مریم نواز کو اور نواز شریف کو بیل نہیں دینی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے وہ ہائی کورٹ کا جج کون تھا ذرا تھوڑا سا ذرا ڈاٹ بھی ملائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ جج کون تھا خیر یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور جناب یہ دی نیوز کی سٹوری ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو بقاعدہ انہوں نے اس ایفیڈیوٹ کو اسی چیف جسٹس صاحب نے دوبارہ بھی کنفرم کیا ہے کہ اس کی جو کانٹنٹ ہے وہ بالکل وہی ہے جو کانٹنٹ اب جناب میں وہ پڑھ رہا ہوں یہ ایک میں سمجھتا ہوں یہ بھی زیادتی ہے ہمارا ضمیر ہر وقت اس وقت جاگتا ہے کہ جو کوئی ریٹائر ہوتا ہے بھائی جو اس طرح کے جو کام کوئی کر رہا ہے سرویس میں بھی اس کو بھی اسی طرح سے ایکسپوز کرنا چاہیے اب باب رحمتے کی تو بات آ گئی لیکن جن کو وہ فون کر رہے تھے ان کا بھی نام آنا چاہیے تھا ان کا پتہ چلنا چاہیے تھا کہ بھائی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کون سے جاج تھے کیا وہ انہی میں سے تھے جنہوں نے بیل ریجیکٹ کی تھی یا کیا وہ کوئی اور تھے مطلب یہ بہت سارے اور کس نے بیل ریجیکٹ کی تھی مریم نواز صاحبہ کی اور نواز شریف صاحب کی جولائی دوہزار اٹھارہ میں وہ بھی میں بتاتا ہوں وہ بینچ کون سا تھا کس نے ریجیکٹ کی تھی جناب بات یہ ہے کہ آ جائیں لکھا ہوا ہے کہ ایکسپٹ فار میں آسان ترین الفاظ میں بتانے کوشش کروں گا ایکسپٹ فار دا ایڈیٹنگ آف دا نیم آف دا ہائی کورٹ جج دا فالوینگ اس دا کانٹنٹ آف شمیمز سٹیٹمنٹ آن اواث کہ جو ان کا نام شمیم صاحب ہے ٹھیک ہوگی نا جسٹس ڈاکٹر رانا محمد شمیم یہ جو گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کی بات ہو رہی ہے تو صرف اس چیز کو ایڈیٹ کیا گیا ہے کہ وہ اسلامباد ہائی کورٹ کا کون سا جائج تھا باقی سب کچھ ایز ایٹیز بتایا گیا اس کے بعد میں تبصرہ کرتا ہوں ذرا روکیے گا دبنگ کر کے کرتا ہوں تبصرہ اس پر اور بھی بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے وہ کام کی کرنی ہیں پہلے ایفیڈیوٹ سننے ذرا نمبر ون جسٹس ڈاکٹر رانا محمد شمیم فارمر چیف جج سپریم ایپلڈ کوٹ آف گلگت بلتستان جو کوئی 31 اگست 2015 سے 30 اگست 2018 تک رہے دو ہیر بائی میک دا فالوینگ سٹیٹمنٹ انڈر اوڈ وہ یہ سٹیٹمنٹ یو فالوینگ سٹیٹمنٹ مندرجہ زیل سٹیٹمنٹ حلفیہ بیان کرتا ہے ٹھیک ہو گیا نا حلفیہ بیان نمبر ون کیا ہے وہ بیان کیا کرتا ہے ان جولائی 2018 وائل آئی واز سرونگ ایز چیف جج ایز سپریم ایپلڈ کوٹ آف گلگت بلتستان جسٹس میہ ساکب نسار دہ دین چیف جسٹس آف پاکستان کیم تو گلگت فار ویکیشن الانگ وید ٹوینٹی سیمن فیملی ممبرز ان سٹیڈ ان دی گیسٹ ہاؤس آف دہ کوٹ کہتے ہیں کہ جب میں چیف جج تھا دو ہزار اٹھارہ میں جولائی دو ہزار اٹھارہ میں تو میہ ساکب نسار صاحب اس وقت جو کہ سپریم کورٹ کے پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھی یعنی چیف جسٹس آف پاکستان تھے وہ گلگت بلتستان میں چھٹیاں منانے کے لیے آئے اور ان کے ساتھ اپنی فیملی کے ستائیس لوگ تھے ما شاء اللہ کیا بات ہے ٹھیک ہوگی نا ستائیس لوگوں کے ساتھ آپ چھٹیاں منانے جائیں سرکاری خرچے پہ ما شاء اللہ نمبر ٹو that one evening when I my late wife the chief justice of پاکستان میہ ساکب نسار and his wife were taking tea in the lawn جب ایک شام میں میری مرہومہ missis خوت ہو گئے ہوگی اللہ بخشے اس chief justice ساکب نسار صاحب اور ان کی wife جب لان میں ایک evening ہم لان میں بیٹھے ہوئے تھے چمن میں اور چائے پی رہے تھے I found the chief justice of Pakistan to be very disturbed and continuously talking on the phone to his registrar تو میں نے دیکھا کہ بابا رحمت آبارا disturbed تھا بڑا تذب زب کا شکر ظاہر ہے جب آپ پوٹھے کام کر رہے ہو تو تذب زب تو ہوتا ہے نا جب پوٹھے نہ کر رہے ہو تو سکون ہوتا ہے بھلے آپ کے پاس تھوڑا ہو کھانے کا کچھ نہ ہو لیکن پوٹھے کام کر رہے ہو بہت کچھ ہو پھر بھی سکون تو بیچینی تو ہوتی ہے نا تو کہتا ہے کہ وہ chief justice صاحب کہتے ہیں گلگت پلسستان کے کہ میں نے دیکھا بابا رحمت بڑا بیچین ہے ٹھیک ہوگی نا اور وہ phone پر اپنے registrar سے بات کر رہا ہے اور registrar کو کہہ رہا ہے بابا رحمت وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فلاں جج کے گھر جاؤ registrar کو کہہ رہا ہے بابا رحمت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے گھر جاؤ اور میرا پیغام دو کہ فوری طور پہ یہاں پہ جج کا نام نہیں لکھا ہوا کہ فوری طور پہ chief justice صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے کال کرو مجھ سے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ that in case his call does not get through then convey to him on his ساکھم نصار's behalf that میاں محمد نواز شریف and مریم نواز شریف must not be released on bail before the general elections at any cost تو بابِ رحمتے نے اسے کہا ریجسٹرار سپریم کورٹ کو کہ آپ فلاں جج کے گھر جاؤ اسے کہو کہ مجھے کال کرے لیکن اگر کال پر میری بات نہ ہو سکے اسے تو میری طرف سے میرا پیغام اس کو convey کرو کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز ان کی بیٹی مریم نواز یہ 2018 کے election سے پہلے قطن کسی قیمت پر باہر ان کی بیل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا اور نمبر نیکسٹ ذرا سنیے گا سنتے جائیں کہ شایٹلی آفتر ورڈ ہی آلسو سپوک جسٹس دیریکٹلی جسٹس کا نام نہیں لکھا ہوا دیریکٹلی ان کی بیٹی میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز شریف مست ریمین ان جیل انتیل جنرل ریکشن آر آور آن اشورنس فرام ہی بکیم کام اینڈ ہیپی لیڈ ڈیمانڈ اینڈ اینڈ کپ آف ٹی وہ چیف جسٹس صاحب یہ اوث پہ کہہ رہے ہیں ایفی ڈیویٹ کہہ رہا ہے گلگت بلتستان کے سپریم کورڈ کے چیف جسٹس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تھوڑی دیر کے بعد ان سے فون پہ بات ہو گئی باب رحمتے کی انہوں نے باب رحمتے نے ان کو کہا کہ آپ سنیں نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز یہ الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے چاہیے ان کی بیل نہیں ہونی چاہیے اور اشورنس مل گئی دوسری سائٹ سے کہ جی جیسے آپ کہیں گے ویسی ہوگا جو حکم سرکار وہی ہوگا ٹھیک ہوگیا نا اور وہ باہر نہیں آئیں گے تو پھر اس کے بعد وہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میریا ساکب نصار صاحب بابا رحمتہ بلکل ریلیکس ہو گئے ان کو چین آ گیا انہوں نے پھر ایک کپ چائے کا اور مانگا خوشی میں کہ ایک کپ چائے کا ایک اور دے دیں ٹھیک ہوگیا نا نمبر پانچ ایز آئی ہیز کالیگ اینڈ ہوسٹ ریکویسٹڈ ہیم تو سپینڈ ہیز ویکیشن ویڈیس فیملی ان گلگت بلتستان اینڈ دین آزد ہیم وائی ہی کنویڈ سچ ای میسیج انہوں نے کہا کہ میں چونکہ کالیگ بھی تھا اور میں ان کا ہوس بھی تھا میزبان بھی تھا تو میں نے کہا کہ سر آپ ساری چھوٹی ہیں یہیں پہ گلگت میں گزارے نا ٹھیک ہو گیا نا اور پھر میں نے پوچھ لیا کہ سر آپ یہ جج کو کیوں فون کر رہے ہیں اور یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آہ ہی سیڈ رانہ صاحب یو ویل نیور انڈرسٹینڈ یو مست ٹریٹ ایٹ as if you never heard anything یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا باب رحمتے نے کہ رانہ صاحب رانہ شمیم صاحب کو کہ رانہ صاحب آپ نہیں سمجھیں گے ٹھیک ہو گیا نا یہ آپ یہاں کے حالات نہیں سمجھتے بس آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں آپ نے یوں سمجھ لینا کہ آپ نے کچھ بھی نہیں سنا you must treat it as you never heard anything I told him in the presence of my late wife and his wife that میاں نواز شریف has been falsely implicated and his sentence and that of مریم نواز were both managed as was evident from his phone calls تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ سر دیکھیں نواز شریف صاحب کو بھی پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط سزا ملی اور مریم نواز صاحب کو بھی غلط سزا ملی تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہو کہ غلط سزائیں ملی ہیں جیسا کہ آپ میں نے دیکھ لیا فون پر ٹھیک ہو نا he was initially disturbed to hear that but then relaxed again and said رانہ صاحب the chemistry of Punjab is different from غلط بلتستان وہ کہتا کہ میری بات سن کے ذرا پہلے تو بیچین ہوئے لیکن پھر وہ relax ہو گیا انہوں نے کہا کہ رانہ صاحب پنجاب کی chemistry اور ہے غلط بلتستان کی chemistry اور ہے پنجاب کی ذرا حالات معروضی حالات اور ہیں غلط بلتستان کی اور ہیں اور آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ that whatever is stated voluntarily sorry voluntarily here in above constitutes the complete truth جو بھی اوپر میں نے کہا ہے وہ سب سچ ہے اور سچ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور انہوں نے یہ بقاعدہ اپنا statement اس کو confirm بھی کیا ہے reconfirm بھی کیا ہے اور یہ statement oath commissioner کے سامنے دیا ہے اب میں ایک میں مجھے ذرا پڑھنے پھر میں آپ بتاتا ہوں اس judge کے بارے میں اب میں ایک کامران خان صاحب کا یہ tweet پڑھ رہا ہوں آج کا tweet ہے کامران خان صاحب جو کہ معروف anchor صحافی anchor person اور جو پروگرام بھی پکڑ کرتے ہیں جب جسٹس رانہ شمیم مبینہ حلفیہ بیان کی بیان کی آکے سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے ہائی کوٹ کے judge کو نواز شریف اور مریم بی بی کی زمانت نہ لینے کا حکم دیا تحقیقات ہوں گی مگر مجھے اس بابت ذرا برابر شک نہیں کہ ساکب نصار کوئی فرشتہ نہیں تھے ان کے دور کے معاملات سامنے آئیں گے تو ملک میں تہلکہ مچ جائے گا یہ کامران خان کا آج کا ٹوئیٹ ہے سار بات یہ ہے کہ ساکب نصار تو فرشتہ نہیں تھے لیکن وہ کسی کہنے پہ کر رہے تھے اور کون سے وہ بیچھے کون سے فرشتے بیٹھے ہوئے تھے جو ان کے کان مروڑ رہے تھے کہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے اب آجائیں جناب کے جج کون ہو سکتا ہے پہلی بات یہ شکوہ کروں گا ڈاکٹر جسٹس شمیم صاحب سے کہ سر آپ کا ضمیر اس وقت جاگنا چاہیے تھا جب بابا رحمتہ اب ہی سرویس میں جانے کے بعد ضمیر کے جاگنے کے یہ چیزیں ختم ہو جانی چاہیے اور اتنی ہمت ہونی چاہیے تھی کہ بھلے آپ ہٹ جاتے نا ریٹائر تو اب بھی آپ ہو گئے ہیں آپ ہٹا دیے دیر آیت دروست آیت کچھ بھی ہو آپ نے پتہ جن مسئلتوں کے لیے بھی دوسری بات یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ جس نے بھی چھپایا ہے چاہیے اخبار والوں نے چھپایا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے اس جج کا بھی نام سامنے آنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ یہ بیل میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن نام سامنے آنا چاہیے تھا تیسری بات یہ ہے کہ یہ بیل جب رییکٹ ہوئی تھی آپ سولہ یا سترہ جولائی اسلامباد ہائی کورٹ میں اس وقت اسلامباد ہائی کورٹ کا ڈیویزن بینچ اس کا ایک جائج تھا جسٹس موسین اختر کیانی صاحب اور دوسرا جائج تھا جسٹس میاں گل اور انگزیب صاحب یہ دو ججز تھے جنہوں نے زمانت رییکٹ کی تھی نواز صاحبہ کی اب میرے کچھ کوئی سوال ہے کہ ساکی بن نصار صاحب نے کس جج کو فون کیا ساکی بن نصار صاحب نے اسی بینچ کے دو ججوں میں سے کسی جج کو فون کیا سوال تو بنتا ہے نا یا ساکی بن نصار صاحب نے کسی اور جج کو فون کیا اسلامباد ہائی کس کو فون کیا ان کا نام بھی سامنے آنا چاہیے اب بات یہ ہے کہ کیا اسلامباد ہائی کوٹ میں اتنی حمد ہے مریم نواز صاحبہ کی پیش تاریخ غالباً پرس لگی ہوئی ہے کیا اتنی اتنی وہ حمد کری اسلامباد ہائی کوٹ معزز عدالت کہ ساکی بن نصار معروف بابا رحمتہ کو بلائے ذرا کٹہرے میں پہلے مریم نواز صاحبہ جنر فیض حمید صاحب کو بھی کٹہرے میں بلانے کا کہہ چکی ہیں مطالبہ کر چکی ہیں وہ ساکی بن نصار صاحب کو کٹہرے میں بلائیں اور پوچھیں کہ سار وہ کون سے جائے تھے یہ تو بہت ہمبل ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بلائے ساکی بن نصار صاحب کو یہ پوچھا جائے کیونکہ اس طریقے سے ہر جج پہ ہی شک جائے گا کون تھے وہ یا وہ انہی بینچ میں سے تھے یا کوئی اور تھے اب جو کیس لگا ہوا ہے اب جسٹس آمیر فاروق صاحب جو کہ رشتدار لگتے ہیں ساکی بن نصار صاحب کے اور عام طور پہ بتائے جا رہا ہے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کی کوئی بھانجی یا بھتی جی ان کے گھار تو ایک طرح سے ان کے دماد لگتے ہیں ساکی بن نصار صاحب تو خامخواہ اگر مبینہ طور پہ کسی کا شک جائے گا تو اچھا نہیں ہے کیا وہ اس وقت کے بینچ میں نہیں تھے اب کچھ لوگوں کا اس طرح سے بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو بات یہ ہے کہ ان کا بھی پتہ چلنا چاہیے اور یہ ہے اور سب سے زیادہ جو اس ساری چیز کے پیچھے تھے آخر کیسے ان کو پتہ چلا کس نے مجبور کیا لیکن یہ بات تو تانے بانے ملائیں ذرا ڈارٹس ملائیں لیکن یہ ڈارٹس ملانا اتنا مشکل نہیں ہے جسٹس صدیقی کیا کہہ چکی ہیں پہلے کہ میرے گھر میں کون آئے تھے جنرل فیض حمید صاحب آئے تھے اور انہیں کہا کہ یہ باہر نہیں آنے کوئی سزا کا کوئی آئینی کوئی قانونی کوئی اخلاقی حیثیت رہ جاتی ہے یہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت قوم یوں سر جھگ گیا ہے خدا کی قسم سے یہاں پہ تو ایک عام شہری کی طور پہ سر جھگ گیا ہے کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ کیا ہوا اس